جیان کے اندر ہمارے اسلامی پروگرام بھی کلیئے تھے اس لئے کہ تو وہاں بارہ سو سال پر آنے ایک مسجد ہے یہ نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے دیسو سال بعد کی مسجد ہے اور وہ تاریخی بقام بے بہت وسط ہے اس کے اندر بہت بڑی مسجد ہے اور کیونکہ جمعہ ہم نے وہاں پر آتے ہیں تو مسجد کا پوری مسجد کا بھرا منا ہمارے میں بھی بہت سرکرائز تھا حیران کل تھا کہ ہزاروں کی تعلیات میں لوگ مناس پڑھنے کے لئے آئے تھے اور آپ کے علم میں یہ بات رہنی چاہیے پہلے سے بھی ہوگی کہ منہ یہ بات یاد ہے کہ ترکی کے بارے میں پرانی بات ہے ترکی میں ہم مکتفہ رہے تھے میں انہیں مسجدوں کے دور دور کیا تھا یہ دیکھنے کے لئے کہ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے وہاں تو اندازہ ہوا کہ مسجدوں میں جو بیدتے ہیں وہ ماشاء اللہ کافی بڑی تعلیات میں مردار میں وہاں کے علماء میں یہ بات بتائی اور ہمیں اس پر ضرور دارتی مختلف سے سوچنا چاہیے وہاں کے علماء میں یہ بات اس نے بتائی تھی کہ ہم نے سیکلرزم کا مقاملہ بیدتوں سے کیا ہے اور پھر وہ اس کے تفسیر بتائی تو مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ شاید ہماری کے لئے یہ پیزادیاں اجاب ہوئی اور ناتو کا سلسلہ بہت بڑا اور اس سے مرتی جرتی دشمال جنویس بھی کرنے لگے اس نے بہت سارے سیکلرزم کو اور سیکلر رہیوں کو شخص دی میں کسی بدات کی ترویج نہیں کر رہا ہوں لیکن اس بات کو اس افہام و تفہیر سمجھانے پہنچا ہم ایک مسجد میں پہنچے ہیں گوئی ارام صاحب تو ہمارے ساتھ ہی تھے لیکن مسجد میں ایک بڑی تعداد اہن اے عمر کی ڈاڈ سپیکر لیے ہوئے اس طرح سے بیٹھی ہوتی یعنی اکنی بڑی تعداد ہے تیس پہ تیس کا اجازہ جنوید کو کیونکہ اندر سے حدیوں کی بڑی جاریاں دیتی ہیں لیکن وہ جو ختم شریف ہوتا ہے جیسے ہماری آدمی وہ ختم شریف کر رہے تھے اس نے سورہ فاتحہ پڑی اس نے کن پڑے اس میں سورہ بکرا شروع کر دی ہمیں تھوڑی میں اندالہ ہو دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو قاضی صاحب نے شروع کر دیا اور ہم نے جو سورہ بکرا کے پہلے میں کوئی تلاوت کیا پھر آخری میں کوئی تلاوت کیا اور اس کے بعد بیچ میں سے کوئی تلاوت کیا پھر اس کو آپ کل تلاوت کیونکہ کافی دور ہو رہی تھی تو ہمیں کچھ اندالہ تھا کہ اس پر مل جائے کہ ختم کیلئے تو ہمیں دوہ کے میری ہاتھ اٹھا دی تو میں نے اندالہ ہوا کہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ یہ کوئی بڑا مولی ہے بہت ہی بڑا احناف کے حوالے لوگ بلکل ہمارے ہی لگ رہے تھے اپنے تمام طور طریقوں نے رہی اسے اپنی بات کماری اس طرح کی نہیں ہوئی کہ کہتے کون ترجمہ کرتا کس طرح بات پہنچتی اور ظاہر ہے کہ جنہ کا اچھا خاصا وقت انہوں نے اسی پر اندر صرف کیا تھا اس کے بعد جو تخریم ہوئی قاعی صاحب کی مختصر انہوں نے اپنی بات کی کن تم خیرہ ومت اللہ پروجت کے انداز اور پھر اس کو انہوں نے انگریزوں میں کہا تاظر ہے کہ اس کو چائنی زبان میں ترجمہ ہو اگر کتنا ترجمہ کیسے ہویا ہوئی تو انہوں نے بات ہے لیکن چائنی زبان میں سمجھ رہتے ہیں امام صاحب نے پھر خود اسی آیت کو پڑا اور انہوں نے تو چائنی زبان میں اس پر اپنے طور پر اتنا وقت ان کے نئے سائطہ تخریم کی تو امام نے جو نماز پہ آئی لیکن ہم نے سوال میں آئی لیکن خطیم نے یہ خطبہ دیا کہ اس کا مہت حبر کوئی نہیں سمجھ سکا اپنے نہ سمجھ سکا یہ جیسے ہی آجا سکتا ہے کچھ لوگ ہمارے سمجھئے ان کا خیال دارنے پرانی پڑا رہے تھے لیکن کہا ہے کہ کلافظ محضہ بدل جاتا ہے اپنے اپنی زبانوں کے بیاد سے اس مسجد سے نکننے کے بعد ہمارا ایک پروگرام چائنیز مسلم فیملی کے ساتھ اور وہ بھی اچھا پروگرام تھا اور اسی کے ساتھ پہ ایک چائنیز مسلم اسوسییشن ان کے دفتر میں پروگرام تھا وہاں جو اس کے سلبرہ تھے وہ عربی زبان تھا بھی اچھی قدرت ابھی لگتے تھے اور باہر کے طرح تھے اس لیے وہاں عربی میں بہت دیر بات ہوتی رہے مجیل کر رہتی ہو تو یہ جیان میں ایسی جگہ ہے کہ یہاں پر مسلم اور اسلام کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہوئیں اور ہماری طرح سے بار بار ان سے یہ بہت اچھے پیرائے میں کہیں آتی رہی کہ اگر آپ پوشیوں کیاں کبھی دورہ باتتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ بری تعداد میں انہیں ایک طرح کا خوف ہے اور میں خیال ہے یہ خوف بھی ایک سبب ہے ہمارے دورے کو فیزیل بنانے کا کہ الہرگی کی کوئی تعلیم وہاں پر اتنے مضبوط نہ ہو جائے کیونکہ ان کا خیال ہے کہ امریکہ اس پوری الہنگی کی تحریک کی پشتبانی کر رہا آئے اور ریجل کے اندر بار پوتے ہیں جو ان کے لیے فنس فراہم کرتی ہیں ہم نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دیا اور ہم نے ان سے مسلسل یہ بات کہی کہ شرکیان کے لیے اور دو سورے اور ہمارے علمے آیت سے صحیح غلط تو میں نہیں کہہ سکتا کہ جہاں مسلمان اکسلیت میں ہیں یعنی تین سورے اس طرح بل جاتے ہیں ان شرکیان کا سورہ ہے اس کا رغبہ پاکستان سے دونہ ہے اور وہاں دو کرو مسلمانوں کی تعلیم بتائی جاتی ہے جبکہ تعلیم چھہد اس سے کچھ زیادہ علاج بن ہوگی تو اس ادبار سے ہم نے ان سے یہ کہنے کی کوشش کی کہ جہاں مسلمان ہیں ان کے جو ریلیجس رائٹس ہیں اور جہاں ان کے ہیومن فرنڈمنٹل رائٹس ہیں جائے رہے کہ آپ اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں یا آپ کیوں نے مداری بھی ہے یا آپ مچاتے بھی ہوں گے اس میں ہر میں کوئی دکت نہیں ہوتی ہوئی کوئی دکت ہے ہم نہیں لتائیں ہم اس میں ہر مکمرت کر سکتے ہیں لیکن ان کے رائٹس کا مدلی ان کے عقوب کا اور اس کا حوالہ ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ جگہ جگہ پر دونے کوشش کی نہیں کیونکہ ماحول بہت اچھا تھا ہم نے بھی اس میں ماحول میں کوئی گرمی کی تلخیمی تیزہ ہونے دی اور انہوں نے بھی کمال درجے کے تحمل کا اور وقار کا اور بردباری کا براہرہ کیا اور ہماری ذریعت کا اندالہ ان کو بھی کچھ نہ بستا اس لئے ہمارے تو دیوئے نومی تھے جو بہت سالی بہت آتی ایک ایسی بات بھی کہہ رہی تھی تھے کہ بھی کسی سیور آدمی کے لیے کہنا ممکن نہیں تھا اور مناسبی نہیں تھا مثال کی طرح پر یہ بات کہ اس ریجن کے اندر بھارت کو آپ کے بکارلے رکھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور مسلوی دو ساکھیوں اس کو فرام کر کے اس کو دنیا کے سب سے بڑی جمیدی بکلیر کر کے اس کے اندر انویسمنٹ کیلئے کوشش ہو رہی ہے اس کو ہر طرح کی سہولے پر فرام کی جا رہی ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ اس پر تفسرہ کرنے سے گریزہ تھے اور یہ ان کا اسٹریٹسمنٹ شیل دیپلیریسی بھی کیا ہواہر حالات بھی ایسے یا ہم نے یہ کہنے کوشش کی کہ دنیا بھر کیلئے اسلامی تحریکیں ہیں ان کا اور آپ کا دشمن مشترک ہے پہلے تو اسی پر ہم بات کرتے رہے کہ کومن ہمینی کومن ہمینی کئی دنیا کے نام آیا بھی کہ یہ کچھ امریکہ نے دنیا کے اندر کیا رہا ہے جو انسانیت کے خلاف بھی ہے اور بجہ کے اوپر بیدے بارسول ہے اور انسانیت کے خلاف بھی ہے تو اس اقبار سے ان تینوں مقامات پر کومنسٹ پارٹی سے اور ان کی حکومت کی لوگوں سے ہمارا اچھا انٹرییکشن ہویا ہم سے پہلے آپ کے لئے یہ بات ہوئی کہ پیپلز پارٹی کا ایک ڈالیگیشن بھی وہاں جا چکا ہے اور پیپلز پارٹی کا ڈالیگیشن ہویا ایک اقبار سے سرکاری بھی تھا اور پارٹی وہ ان پر بھی ان کے ایک مہائن دلی تھی اور پیپلز پارٹی وہاں بھی اچھی طرح جانتے ہوں گئے اور اس کے مطابق سارا اپنے کا جہرہ ہی رہا ہوگا لیکن ہمارے علم میں یہ بات آئی تھی کہ وہ نے وہاں کاملز پارٹی کے ساتھ یا حکومت کے ساتھ ایک ایم ایوی بھی سائل کیا تھا یعنی نمورنڈم آف انڈرسٹرین نمورنڈم آف انڈرسٹرین نہیں کسی اہرد نامے کا یا کسی باہدے کا نام تلی یہ تو کوئی ٹیکٹ نہیں ہوتا ہے لیکن مختلف اشیوز پر جو ذہنی ہمارنڈی پائی جاتی ہے جن امور پر یہ اس خیال کا اظہار کرنا بھی نہیں ہوتا ہے کہ آپ اس میں ہماری مدد کریں گے اور ہم فلا معاملے میں آپ کے ساتھ ہوئے ہیں اچھی خواہشات نیک کرنا ہوں کنسنسس کے حوالے سے اس ممرنڈم آف انڈرسٹرینڈنڈم کا ذکر ہو جاتا ہے ہم نے بھی وہاں پہنچنے کے بعد جو حالات ہمارے قابل ہوئے اور اس کا انجازہ کرنا ہمارے لئے آسان اور سہل ہوا تو ایک ممرنڈم آف انڈرسٹرینڈنڈنڈنڈ نہیں تیار کیا اور جب ہم اس تیسرے شہر میں تھے کیا نا ہم نچنگائی میں تو ہم نے وہاں بھی ہمارے ساتھ مستقل لکھے پچھ پچھ آدمی رہتے تھے ان سے ذکر کیا اور ہم نے اس کی کوپی ان کو دی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے وراغ کے درمیان یہ ممرنڈم آف انڈرسٹرینڈنڈنڈ سائل ہو اور اس میں ظاہر ہے کہ تمام جو ناظر معاملات کشمدی کا بھی ملپور تذکرہ تھا بھارت کا بھی مضبوط حوالہ تھا کہ وہ پاکستان کو تصویر اس میں نہیں کیا ہے اور کس طرح اس میں تین جنگے ہمارے وراغ کے بشندت کی ہیں اور یہاں اپنے جو مسائل دیگا رہا سکتے ہیں دنسٹی ان کا بھی ذکر تھا انہوں نے اس کو بیجن بھیجا اور اگلے جنہوں نے بتایا کہ وہ پڑھ لیا گیا آیا ہے اس میں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن آپ نے قبض کا اس پہ ذکر نہیں کیا ہے اور دوسرا جو مسئلہ ہے ان کا تائیوان کا ذکر نہیں کیا ہے اور شنٹیان کا ذکر نہیں کیا ہے تو یہاں تو ایسا ہو کہ آپ کشمدی کا بھی ذکر نہ کریں اور ان تینوں کا بھی ذکر نہ کریں اور وہ سائن ہو جائے تو ہم نے ان کے دوزوں سے یہ بات کی کہ یہ تو بہت ہی اچھی بات نہیں تھی جو آپ کی طرف سے آئی ہے کشمدی کا ذکر تو ہو نہیں آپ دیکھتے ہو جو باتیں آپ کس طرح ذکر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بات تو پہلے سے گفتبوں میں بھی یہ ہوتا ہے یہ میں بھی آ چکوی تھی کہ پاکستان اور چین کی سالمیت کے لیے ان کے تحفظ کے لیے ان کے جیگرافیہ و حدود کی پازداری کے لیے اور ہر طرح کے دشمنوں سے نحفیظ رکھنے کے لیے دونوں بن کر پوشش کرو دونوں پیوان اور بزر کے ساتھ انگرسٹرگنگ پیدا کریں گے تو یہ تو اس پر اس طرح چیزیں ساری محبیت ہم نے ان سے کہا کہ اس عدارت کے ہوتے علیدہ سے ضرورت ہے کہ شنکیان کا نام لیا جائے کوئی بات ہو آپ سے آگے اس پر طرح چیز محبیت ہے لیکن پرامر طبط کا اور یہ ایک اعلیٰ بھاندیت آپ نے طبط کا اور طرح دکھر کیا اور جو حقوق کے حوالے سما پر تحریکیں چل رہی ہیں ان کا بھی ذکر کیا اور شنکیان کا یہ ذکر بھی کیا کہ ان کو ان کے حقوق ملنے چاہیے یہ مذہبی اور دوسر حقوق ہے کہ اگر پرزیکیوشن کا لفظ طرح استعمال کے لئے اس سے ملکہ دلتا یہ طرح آیا تھا کہ کسی بھی دائرے کے اندر لوگ اگر محرون ہوں گے تو اس کے نتیجے میں تحریکیں اٹھاری ہوتی ہیں اس سے بھی حرائز کرنا چاہیے اس سے پر ان نے اتفاق کیا اور پھر جب ان داکس بیجنگ آئے ہیں تو اس ایم ایو پر ان کے ایک سیم امنسٹر تھے اور جو پارٹی کے اندر بھی سیرہ تھے ان کے دستخط ہوئے اور جماعت کے طرف سے بھی اس پر دستخط ہوئے تو اس طرح یہ صحیح معاملوں میں پورے تیش یادہ وہ کچھ بہت ایسا بدرا ہے جس میں وہاں نے چین دکھانے اور سمجھانے کی کوشش کی علم پر جو انہوں نے کیے ہیں اس میں بار بار تسکرہ کرتے تھے کہ پاکستان نے اس میں ہماری ویکسیم مدد کی ہے حالانکہ ہم اتنا بیادہ انتسکرہ کے لئے ہمیں صفیح سے پوچھنا بیا کہ پاکستان نے اسے کون سے مدد کی جس کا بہت لیکن صفیح میں بھی تحاک ایسا نے بہت سارے خفیہ مقامات دیئے ہیں اور دشت گردی کے حوالے سے کیونکہ دلائے لامہ کو تو مغرب میں میدان کے اندر چھوڑ دیا تھا کہ پورے دنیا کو دورے کر رہا تھا اور انگامے کر رہا تھا اور چین کے لئے مسائل پیدا کر رہا تھا لیکن چین کو اس کے علاوہ بھی یہ خدشہ تھا کہ بہت سارے بائرے ایسے ہیں جس میں دشت گردی یہ کوئی دعاگ اس پورے اولیمپک کو دھسم کر دی اس پر پاکستان نے آؤٹ ار ڈیوے جا کر بھی یعنی دپال صفیح صاحب کے آؤٹ ار ڈیوے جا کر بھی چین کی مدد کیے اور چین والے اس پر بہت ہی شکردار ہیں اور اتنا کسکرہ کرتے ہیں پاکستان کا اتنا حوالہ دیشن ہے اس کا اور خود مغربی دنیا کے لئے بھی پورے اولیمپک چوکانے والے تھے کیونکہ جو انہوں نے گلیج بنایا ہم کو بھی دیکھر رہا ہے ہیڈز اف اسٹیٹ کو بٹھایا تھا وہاں ہر جگہ انہوں نے جہاں جہاں وہ ہیڈز اف اسٹیٹ کو دیکھر جاتے ہیں اور جو سہولتیں ان کی اتنی وہ سہولتیں فراہم کی تھی اور یہ چاہا کہ ہم دیکھیں وہ ہم نے کتہ برا یہ بنایا اور پھر وہ جیت بھی لیا انہوں نے مغربی دنیا کو انہوں نے سپرائز بھی دیا کہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہے یہ گسکلن ہے یہ ارگنیزیشن ہے دنیور کرنے کی گوئر کرنے کی کسی چیز کو اسٹیبلش کر کے انہوں نے تک پہنچانے کی صلاحیت ہے اس طرح کی بھی بہت ساری چیزیں ہیں انہوں نے جاتے رہے کہ اس کی بہت اہمیت نہیں ہے میں اس کا تذکرہ کری احسان اہمیت اسی کی ہے کہ پارٹی اور اس کی بنیاد پر بننے والی حکومت ان کو اس بات کا احساس ہوا ہے اور ویسے تو آپ سب کیونکہ تحریک کے جاننے والے پرکھنے والے اس کو ہجنی میں چلنے والے دو ہیں حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر اس وقت بہت بڑے پرمانے تارے خلا موجود ہے یہ دنیا کی قیادت ہے اور امامت اور سعادت امریکہ جس کا امام ہے وہ تو کسی میسیج کی بنیاد پر کسی پیغام کی بنیاد پر دنیا کا امام نہیں ہے بلکہ اسکری قوت اور سائنس اور ٹکنالوجی کی اجازات کی بنیاد پر یہ دنیا کا امام ہے اور بالفادہ بیگر اس نے لطے کر لیا ہے کہ میری امامت کو قبول کرو ورنہ تمہیں بھسم کر دوں گا لاکھوں تن باریوت کی درسات عراق پر بھی کرو گا عمالستان پر بھی کرو گا اور تمہیں امام میں پر نکبر کر دوں گا کہ نئی دنیا کا امام ہو پوری تاریخ اس پر گواہ ہے ہم مجھے زیادہ تاریخ سے آتے ہیں پوری تاریخ اس بات سے گواہ ہے کہ عسکری قوت کے بل پر جو فتوحات حاصل کی جاتی ہیں زور زبردستی اور طاقت کے بل پر جن انسانوں کو اور معاشروں کو بلاہر جیت رہ جاتا ہے اور فتح کا بگر بجا دی جاتا ہے اور میں اپنے انسیرمل ہونے کی بنیاد پر نوروں کو جمع کر کے اکھٹا کر کے اپنا دلام بنالی جاتا ہے پوری تاریخ اس پر گواہ ہے کہ یہ فتوحات شورٹ لند ہوتی ہیں دیر تک اور پاہدار اور دیر پر رہنے والی فتوحات بھی ہوتی ہیں لیکن اس وقت تاریخ کیسے ہی لمحے سے دوچار ہے اور اس لمحے تاریخ پوری انسانیت جو ایک ایسے دعائے چوہائے کے پر کھڑی ہے کہ جس میں یہ دنیا کا امام ہے وہ زور بجستی اور عسکری قوت اور اپنی اجازات کے بل پر اور نئے طریقوں سے لاکھوں لوگوں کو بھسم کر کے کروڑوں لوگوں پر راج کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ شورٹ لند ہے اور دیر تک چلنے والا ہے سسٹین کرنے والا ہے بلاخر اپنے آپ کو بندانے والا نہیں ہے اور یہ منکل نہیں ہے کہ دیر تک یہ بادسی بجائی جا سکے اور پر دنیا کو چین کا اور امان کا تحرام دیئے جا سکے اور جس بنجا رہیمت اور اس کا دیکھیں نا حالبرو کے سوال یہ بات کر رہا ہے کہ آپ غلط یعنی سواق میں آپ ہیں آپ کے لوگ ہیں فور بھی آپ کی ہے عوام بھی آپ کے ہیں ملک کیا ہے تو وہ بھی ہم نے کیا ہے صحیح کیا ہے ہم نے کیا ہے آئندہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں ہم خود کرنا چاہتے ہیں لیکن امریکہ سے بیٹھ کر اور برطانیہ اور روش سے بیٹھ کر یہ دنیا کی قیادت جس لبی لہجے میں بات کرنے ہی ہے کتنی فرانیت اور تغیمت اور جس قدر جباری اور قہاری کے اس کے انداز ہیں کہ ہم نے بھی ہر بھی اس کو نہیں ہونے دیں گے ہم اس کو بڑا آج ہے اور تو اور ہمیں ذکر نہیں کرتے ہیں ڈال میں جو سرخی میں رائی ہے آپ اور اس کو دیکھیں کہ افغانستان میں یہ ملکن ہے وہ ہو سکتا ہے لیکن ہم پاکستان میں نہیں ہونا جائیں یعنی ایسا بڑا تغیاب کہ اگر افغانستان میں طالبان سے کوئی گفتری کی جائے اور افغانستان کے طالبان کے ساتھ ملکر کوئی معادہ کیے جائے ٹھیک ہے اس کی بدلائش ہے یہ ہم برداشت کریں یہ پاکستان میں نہیں ہونے دیں تو جب اس سیاد کو اور اس طرح یہ کنفرنٹن چیزوں کو آپ سامنے رکھیں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ قوموں کے زوال اور ارنج کا یہ فلسفہ ہے اور تاریخ جس کی زامن ہے تاریخ کے اوراق میں وہ سارے چیزیں محفوظ ہیں ان کا حوالہ اور اس کی گراہی اور شہادت باہراد بلند اس بات کو پکار رہی ہے کہ یہ جو پورا نظام ہے یہ تہس بیس ہونے والا ہے یہ اپنے زمین و میدان چھوڑ جانے والا ہے یہ استدلال سے محروم نظام یہ لروں کے ذہنوں کی آریاری کرنے سے محروم نظام یہ لروں کی سوچ اور فکر سے قریب تر ہونے سے محروم نظام اس کے اندر یہ سکت اور صلاحیت اور اس کے اندر یہ دم اور بائیت موجود نہیں ہے کہ پوری دنیا کو لیٹ کرے اور بلاخر دنیا پر پرانے کے پرچن دیرا کر لنبی تان کر سو سکے اس لیے اس خلا کو پور کرنے میں جو نظریاتی تحریک ہے اور یہ میں بسیغہ جمع میاہر یہ بات کہہ رہا ہوں لیکن فلاصل نظریات کا اگر کوئی حوالہ ہے تو وہ تو اسلام کا حوالہ یہ ٹھیک ہے بہت سارے میں اگر خیال ہے کہ اسلام کو بھی نظریات نہیں کہنا چاہیے دین کہنا چاہیے دین کے اندر میں رسط ہے یہ بات ٹھیک ہے دین کا قائم قام تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی لیکن لوگ جن اسطلاحوں یہ بات کو سمجھتے ہیں کیونکہ دین ایک نظام حیات کا زندگی رزارنے کے طریقے کا نام ہے جو تمام جزیات میں بھی رہنمائی دیتا ہے اور تمام کنڈیات کے بھی سارے حصول خواہد و ذات کے بتاتا ہے آئیڈیالوجی کا بھی یہ کونسپت جہنوں کے اندر موجود ہے کہ آئیڈیالوجی ایک پورے نظام زندگی کا نام ہے یہ انسان کو اور انسان پر مستویل معاشوں کو رہنمائی دیتی ہے اور ان کے تمام معاملات میں قوائد و غابط اور مل دل کر چلنے کا پیرام دیتی ہے اس لیے یہ مدنیات کا میں نے ذکر کیا ہے فیلاصل پر یہ اسلام دین کی حیثیت سے مدنی کی حیثیت سے یعنی ضرورت سمر کی ہے میں مولانا بفتی محمد شبیع رحمت اللہ علیہ نے ایک مومے پر یہ بات لکھی تھی بڑی خوب لکھی تھی انہوں نے لکھا تھا کہ میں بیدتوں سے بہت تن آئے گئے ذہنی اور امنی پر بیدتوں سے بڑی جنگ لگنا چاہتے ہیں میں ان کو یہ مشہرہ دیتا ہوں یہ نصیت کرتا ہوں کہ بیدتوں کے خلاف سب سے بڑی جنگ یہ ہے کہ سنت کو عام کیا جائے سنت کو اپنایا جائے سنت کا خوبہ رہا جائے سنتوں کے ذکر کیا جائے اسی کے مطابق جن سے حدود کیا جائے جتنا آپ سنتوں کو عام کریں گے ان کو پھیلائیں گے سنتوں مقبول بنائیں گے اور خود اس کا پیتر بن کر لوگوں کے سامنے آئیں گے بیدتوں جاری خود ہی میدان چھوڑ کر چلی جائیں گے امنا بیدت خلاف کے جہاد کرنا جو ہے اس سے تو اکمارکہ اور مرشہ تو لگائے جا سکتا ہے لیکن کامیابی ناکامی کے بارے میں کُل بھی چیز نہیں کہی جا سکتی اس لئے میں بھی اپنا بات کہنے کی جسارت کر رہا ہوں جو آپ پہلے سے بیانتے ہیں کہ فیلحصن ہمارے پاس دل ہتھیار ہے نظر میں دین کے حوالے سے وہ دعوت اللہ کا دیا بعض وقت ہم خود بھی سمجھتے ہیں دعوت اللہ نے بہت چھوٹے زکیتے چیز کا نام ہے دعوت کے نتیجے میں قوموں کو مسخر کرنا عیسانوں کے سوٹ بدلنا نقطہ نظر بدلنا فکر کے ذاویے تبدیل کرنا دل دماغ کے دنیا میں ایک خلچر پیدا کرنا ایک کشمکش کے طرف دنیاوں کو لے آنا ایک بڑی جب دنیت کا پیکر بنانا زندگی کی انت پلٹ کر کے تمام ترجیحات کو تبدیل دعوت اللہ کہتی ہے اور یہ جو آپ یہاں پر بیٹھے رہے ہیں اور پیری دنیا کے اندر ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ جا بجا بیٹھے رہے ہیں یہ دعوت کا نتیجہ میں جانب ہوئے ہیں دعوت کا نتیجہ میں ذہن کے سوٹوں میں جو کھندلی مچھی ہے اس کے لئے انداز فکر بدلے ہیں اور زندگی کی تمام اپروچ اور اس کے حداف کو تبدیل کیا ہے اس لئے ایک بہت بڑا خلا پیری دنیا کے اندر ملے گارا